موسیقی موضوعات لیکن اس کے باوجود کوئی نئی بات نکال دینا یہ شاعری شاعر کا سب سے بڑا فن ہوتا ہے اور پروفیسر شہپر رسول صاحب کو یہ ہنر خوب آتا ہے کہ انہوں نے انہی راستوں پر جو ہمارے اساززہ نے بنائے تھے کچھ ایسی نئی تعمیریں کی ہیں اپنے لہجے سے اپنے اسلوب سے کہ ان کو صاحب اسلوب شاعر کہا جاتا ہے صاحب طرز عدیب ان کو کہا جاتا ہے بہت سے شعر ان کے جو ضرب المثل کا دجہ رکھتے ہیں جو کوٹ کے جاتے ہیں میں اس لئے نہیں پڑھ رہا ممکن ہے کہ شہپر صاحب خود وہ شعر پڑھنا پسند کریں تو میں انتہائی عدب کے ساتھ آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اپنی شاعری سے سرپراز فرمائیں شکریہ حضرات جب ہم نے شاعری شروع کی تھی اور جب ہمارا نام کچھ لیا جانے لگا تھا تو عام طور پر کہا جاتا تھا کہ جدید شاعر تو جدید و جدید تو خیر ہم تھے لیکن چونکہ قصبے سے آئے تھے جو روایتی اقدار ہیں عدب کی اور تحضیب کی اس میں پلے بڑھے تھے تو کلاسیکیت سے تعلق ہمارا ہمیشہ جدید ہونے کے باوجود وہ کبھی نہیں ٹوٹا نہیں جب 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 اس پر زیادہ جدید تھے بڑھا میں چند میں چند چند شیر پیش قطب ملاعظہ کی ایک مطلب ہے کہ بستیاں بستی گئیں جنگل فنا ہوتے گئیں بستیاں بستی گئیں جنگل فنا ہوتے گئیں جنگل فنا ہوتے گئیں لوگ پاس آتے گئیں لیکن جدہ ہوتے گئیں کیا کہنے ہیں لوگ پاس آتے گئیں لیکن جدہ ہوتے گئیں بستیاں بستی گئیں جنگل فنا ہوتے گئیں لوگ پاس آتے گئیں لیکن جدہ ہوتے گئے شبیہ جناب ایک مطلعہ اور ہے مرادہ کیجئے حالات حاضرہ پر کہ لوگ جب سہر ریا میں لوگ جب سہر ریا میں مبتلا ہوتے گئے لوگ جب سہر ریا میں مبتلا ہوتے گئے لوگ جب سہر ریا میں مبتلا ہوتے گئے جن کو بندہ بھی نہ ہونا تھا خدا کیا کہنے ہیں بھائی لوگ جب سہر ریا میں مبتلا ہوتے گئے کیا کہنے ہیں جن کو بندہ بھی نہ ہونا تھا خدا ہوتے گئے اور ایک شعر اور ہے اس کا کہ کیا وہ دشمن تھا کیا وہ دشمن تھا حسد میں کچھ نہ کچھ کہتا رہا کیا وہ دشمن تھا حسد میں کچھ نہ کچھ کہتا رہا کیا وہ فقرے تھے میرے حق میں دعا ہوتے گئے کیا کہنے ہیں بھا 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 کیا وہ فقرے تھے میرے حق میں دعا ہوتے گئے بہت شکریہ ایک مطلع ایک شعر پڑتا ہوں خوش یقینی میں یوں خلل آیا خوش یقینی میں وہ خلل آیا یوں خلل آیا کچھ نکلنا تھا کچھ نکل آیا بھا 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 خوش یقینی میں یوں خلل آیا کچھ نکلنا تھا بھا 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 کچھ نکل آیا اور شعر ملعظہ کیجئے کہ میں نے بھی دیکھنے کی حد کر دی بھا اہاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ آپ میں نے بھی دیکھنے کی حد کر دی میں نے بھی دیکھنے کی حد کر دی تصویر سے نکل آیا وہ بھی تصویر سے نکل آیا اور ایک آسان سے کچھ شیر ہیں ملاحظہ کیجئے کہ میری نظر کا مدعہ با اس کے سوا کچھ بھی نہیں اس نے کہا کیا بات ہے میں نے کہا میری نظر کا مدعا اس کے سوا کچھ بھی نہیں اس نے کہا کیا بات ہے میں نے کہا کچھ بھی نہیں اور جس سے نہ کہنا تھا کبھی جس سے چھپانا تھا سبھی کیا بات ہے جس سے نہ کہنا تھا کبھی جس سے چھپانا تھا سبھی سب کچھ اسی سے کہہ دیا مجھ سے کہا واہ جس سے نہ کہنا تھا کبھی جس سے چھپانا تھا سبھی سب کچھ اسی سے کہہ دیا مجھ سے کہا کچھ بھی نہیں ارے شیر کہ اب کے بھی ایک آن ہی چلی اب کے بھی سب کچھ اڑ گیا اب کے بھی ایک آن ہی چلی اب کے بھی سب کچھ چھول گیا اب کے بھی سب آتے ہوئی لیکن ہوا کچھ میں اپکے بھی سب باتے نہیں ہونے دمکہ نہیں ہے Eso بھائی اب وہ وہ چھوڑ دیجئے بہت وقت ہو چکا صرف تین شعر آر پڑھوں گا وہ بھی سنے ہوئے ہیں کچھ لوگوں کے وہ ہے کہ بدعا اس نے مجھے دی تھی بدعا اس نے مجھے دی تھی دعا دی میں نے بدعا اس نے مجھے دی تھی دعا دی میں نے دعا دی میں نے اس نے دیوار اٹھائی تھی دعا دی میں نے بدعا اس نے مجھے دی تھی کیا کہ نہیں کیا کہ نہیں دعا دی میں نے اس نے دیوار اٹھائی تھی دعا دی میں دعا دی میں نے اور ایک شعر اس میں یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ انا میری اڑاتی مجھ کو اس سے پہلے کہ انا میری اڑاتی مجھ کو خاک مٹھی میں بھری اور اڑاتی میں نے اور اڑاتی میں نے اور یہ آخری شعر ملادہ کیجئے کہ اس نے سیلاب کی تصویر بنا بھیجی تھی بیعہ باہت اس نے سیلاب کی تصویر بنا بھیجی تھی اسی کاغذ سے مگر نہوں بنا دی تھی بھئی کیا گینے ہے شیپر صاحب بھا 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 دی تھی دو آدھی میں نے اس نے دیوار اٹھائی تھی گرا دی میں بہت شکریہ کیا کہنی ہے با 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 با